اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیالیت سے ہوں گے اس وقت میں ہوں سید مہدی میموریل حال کر کے میں بکر یہاں پہ دو دن کا واک شک چل رہا ہے جل جیون میشن ہر گر جل پہ سب بنے گئی ہے میرے ساتھ موسیقی ایسی پر تظیر کو لغای حال کردی ایسی سمجدی ایسی ورحال کردیم اکتر جے جم ایسی ورحال کردیم باری حال کر دیگا تسیری لی تشایل سان ساب و آی و آل روی شماید ملیتونی ملیتونی سمید تک مصر دوسرکین سامان جال جیوان بھیشن دلتا کارجن شاید وستید او سے شریع اے کے ساید آج را آج آج to present the welcome speech along with the presentation on the proceedings of 4 days workshop on Jal Jeevan Mission at Lita مجھے آج بہت پکر ہو رہا ہے کہ آج کی صفحہ میں ہمارے نیویدن پر اور تضاک آٹن ورسل ڈیوڈوپنٹ کاؤنسل کارگیر کی نیویدن پر سری ڈادا کرشن ماتھور مانیو پراجیپال صاحب اس کارکرم میں شرکت کر رہے ہیں مانیو پراجیپال صاحب کا Jal Jeevan Mission کے پرتی بہت زیادہ لگاؤ رہا ہے اور سروعات سے ہی جب سے میں نے جوائنٹ کیا ہے سر نے لگاتار اس مشن کی سمکشہ کی ہے لوگ کہہ رہے کہ آپ نے پانی بہت ویسٹیج ہو رہا ہے کیسے اس کو ویسٹ کیا جائے پہلے اس کو میزر کرنا پڑے گا کتنا ویسٹیج ہو رہا ہے 10 لٹر 100 لٹر کی 1000 لٹر تو ہم لوگو نے ڈیلی ایلتری سیٹرنگ کی ساب سے دیکھا کی آل موسٹ چیک 180 لٹر جبکی پچپر لٹر ہمیں میریمم دینا چاہیے تو پانی اینف ہے اس کے علاوہ ان لوگو کا لوسز بھی ہو رہا ہے تھوڑ اوڑپلو تو وہ بھی ہم لوگو نے کیا پھر جو بلوک ڈیولوپنٹ آفیسر سے کانٹیکٹ کر کے ان کا جو اگری کلچر فارمیگ کے لیے جو وارٹر کا ضرورد ہوتا ہے اسے بے اس ایکسٹر وارٹر کو چینلائز کیا سیکنڈ لیہ آپ کلولین دیکھئے کبھی گوار کلولین بہت زیادہ سیکنڈ لینے پڑے گے اور دوسری چیزیں کرنے پڑے گے اگر آپ نے شروعات بھی یہ سب چیز کر دیا کہ ایک ہی ڈیلی ویجر ہے اور ایک ہی ڈیلی ویجر سے کام لینا ہے تو اگر اس کے موبائل پر آپ نے دے دیا تو اس کو وہی جائے گا جہاں جرورت ہے لگدار کے بارے سب ہی جانتے ہیں کہ ہائی ایلٹی چیوڈ ہے سب زیرو ڈکری تیمپریچر سے ہوتے ہیں چار پانچ مہینے کے لیے تو پانی چم جاتا ہے بلی طرح سے اور ہیلی ٹیرین ہے انڈیولیٹنگ ٹاپگرافی ہے اور سرپس باٹر بریسی ڈیشو سب ہی تو یہ سب ہی چیزیں ہمیں بہت سارے چیلنجز رو کرتے ہیں جیسے چیلنجز آ جاتے ہیں ہارش ورکنگ کنڈیشن انڈیولیٹنگ ٹاپگرافی روکی ٹیرین سکیٹر پپولیشن دور دور گھر رہے ہوتے ہیں ہمیں اور اگر کلیمیٹک دے گئے ہیں تو سب زیرو ڈیگری پیچر فریزنگ پانی ہو جاتا ہے فریز اور اس کے بات پانی سپلائی ڈسرپ ہو جاتی ہے تو جب ہم یہ چیلنجز لکھ رہے تھے دلی میں بیٹھ کے تو ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ چیلنجز ہیں اور ہم چیلنجز سوچ کے لکھ رہے تھے لیکن یہاں آکے پچھلے دو تین دن میں سب سے ہم نے انٹریکشن کیا ہے لہے میں بھی اور کارگل میں بھی اے ڈیگل چیلنجز ملاکہ ہم اچھے سے کس طرح سے سول کر سکتے ہیں تاکہ پورے سال پانی چلتا رہے سردیوں کے دنوں میں بھی پانی چلتا رہے تو سب سے پہلے چیلنجز آجاتا ہے اس میں کہ اگن سنگی چلنجز رو رو اس ایس پہلے چلنجز پہلے چلنجز پہلے پانی کو اپنے دیکھا ہے اور آپ لوگوں سے بات بھی کی ہے تو پانی میں ایسے تو بہت اچھے ٹولز ہوتے ہیں مس پروڈ پرائیم آویرہ وغیرہ جو ہر ایک چیز کی بڑی meticulous پلانیگ کرتے ہیں لیکن یہاں پہ تو اپنے اپنے جو دوسرے ٹولز ہیں جو لوکل ٹولز ہیں ان سے بھی اچھی پلانیگ کر رکھی ہے اچھا پلانیگ کا یہاں پہ رول خاص طور سے زیادہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ سال میں پورے 300 پیس نہیں ہوتے اور جگھاؤ ملتا ہے سردی زیادہ ہوتی ہے پانی جم جاتا ہے لوگوں کو کبھار نکلنے میں بھی دکھت آتی ہے ٹرانسپورٹ کی بھی دکھت آتی ہے ملتا دور سے میٹی 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 بھی پہلے سے کر لیں کہ ہمیں کس کو order place کرنا ہے اور اس شیدول بنا لیں کہ کرنا آ اس کو اس پیسیفیکشن بتا نہیں کئی وقت خیال کس کمی رہی یا کچھ کنفیوزنگ رہ گیا تو بنائے گئی نہیں پاتا چلے بات پندرے دن پت پوچھا کہ تو اس لئے اس کے ساتھ 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 پرسیو کرتے رہے کہ in case there is any confusion that should be solved well in time. so that we get delivery well before time. کیونکہ یہاں پہ میں بار بار کہہ رہا ہوں اسی چیز کو observe بھی کر رہے ہیں کہ ہاں پہ کام کرنے کے لیے 6-7 مہینے ملتے ہیں. تو اس لئے planning بہت زیادہ important ہو جاتی ہے. تو ایک ایک step ہمارا پہلے سے planned ہو اور اس کا site پہ implementation ہم کرتے چلیں with regular pursuance. اس کے بعد جیسے equipment and machine اگر کوئی machine ری اس میں چاہیے ہوتی ہے تو اس کا order پہلے سے دے کے رکھیں اگر نہیں ہے یا پھر کچھ department کے پاس contactor کے پاس already machine ری ہوتی ہے تو اس کو ensure کر لیں کہ اس کا کام اس کی ضرورت پڑھنے سے پہلے اس وہ running and operation position میں ہے کہ نہیں ہے اگر نہیں ہے تو اس کو کر لیں اور باہر سے اگر کوئی لانی ہے کیونکہ یہاں پہ localی available نہیں ہوتی ہیں جو equipment بہت سے نہیں ہوتے ہیں تو انہیں ڈلی سے یا دور جگہوں سے لانا ہوتا ہے تو اس لئے اور ہمیں زیادہ planning اس کی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کی شیڈولنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کا order پہلے سے from place کر لیں اور اس کی testing وغیرہ بھی کر لیں کہ کیا وہ machine ہمارے لئے کام کی ہوگی یا ہو سکتا ہے اس particular area میں کوئی machine تھوڑی سی زیادہ customize way میں use کرنی پڑے تو اس سب چیزوں کو پہلے سے دیکھ کر لیں اس کے بعد آتا ہے manpower issues اس کے لئے بھی بولنے تھے لوگ کے عید کی وجہ سے لوگ چھٹی پہ چلے گئے ہیں اور وہ کچھ دن بات آئیں گے تو یہ سب چیزوں کو بھی ہم نے اپنے planning میں factor کر لینے چاہیے کہ کتنے لوگ کے ابھی عید آ رہی ہے تو دس دن اچھا چھٹی پہ رہیں گے تو اس دنوں میں کسی دوسرے labor contractor سے اس سے بات کر کے رکھیں یا عید پہ جا رہے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا motivate کریں اس طرح کی موٹیویشن سے اس طرح کی planning سے ہم لوگ manpower arrange کر سکتے ہیں اور of course construction کی تو planning سے زیادہ ضروری ہوتی ہے یہ construction میں خاص طور سے جیسے ہی ہمارا کام شروع ہوگا construction کا تو کوشش یہ کریں کہ شدول تو کریں اس کے ساتھ میں بہت ساری activities کو ایک ساتھ جو شروع ہو سکتی ہوں تو ساتھ میں شروع کریں کہ کئی بار کیا ہوتا ہے ٹینک بننا ہے ایک over a tank بننا ہے تو ہم over a tank بن رہا ہے تو اس کے لئے بھر الگ چاہیے ہوتی ہے line ڈالنے کے لئے بھر الگ ہوتی ہے house service connection کی الگ ہوتی ہے تو سارے کام simultaneously ہو جائیں تو اگر مان لوگ tank بننے میں دو مہینے لگ رہے ہیں تو انہی دو مہینے میں ہم line کے کام کو بھی پورا کر لیں connection لگانے کے کام کو بھی پورا کر لیں اور دوسرے کچھ بھی relevant کام ہیں ان سب کو بھی پورا کر لیں